بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت فٹا فرستی یہ بن جاتا ہے بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ تقریباً ہاف لیٹر سے تھوڑا سا کم ہے دیسی خالص جو ہے نا سرسو کا تیل ہم نے لے لیا ہے اور الحمدللہ ہمارے گر کا ہی تیل ہوتا ہے ہمیں بزار سے لینے کے ضرورت نہیں پڑتی اور یہ ہے جی ہمارے پاس فریش ایلو ویرا اس کی کٹنگ کر کے ہم نے اس کا جیل نکالنا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ جیزوں کا دھیان رکھنا ہے جب ہم ایلو ویرا کو پودے سے کٹ کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اس حصے پہ نا تھوڑا سا ییلو ییلو سا ہو جاتا ہے اس کو ہم نے یوز نہیں کرنا اس کو بھی کٹ کے ہم نے الگ کر دینا ہے اس کو ہم نے پھینک دینا ہے اور یہ اوپر والی جلد اتار کے ہی ہم نے جیل نکالنا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو کانٹو والا پارٹ ہے اس کو بھی ہم نے الگ کر دینا ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں یہ کہہ لیں کہ ایک حصہ آپ کا یہ زہر والا حصہ ہوتا ہے اسے بے شک ایلو ویرا سے اگر آپ کھانے کے لیے کوئی چیز بناتے ہو یا پھر سکن وغیرہ کے لیے تو اس کو آپ نے لازمی الگ کر لینا ہے ان دونوں چیزوں کو جو میں نے بتائی ہیں ابھی فٹا فرسی یہ جلد اس کے اوپر والے اتار لیتے ہیں ایک سائٹ سے اوپر سے میں نے وہ جلد اتار کے ایسے چھوڑی کے ساتھ کٹ لگا لیے اور ابھی چمچ کے ساتھ یہ جلد سارا فٹا فرسی نکال لیتے ہیں اتنا سا میں نکال لوں گی ہاف لیڈر کے لیے تقریباً چھے سے ساتھ جو کھانے کے سمجھ ہیں نا کافی ہیں تو یہ فٹا فرسی ہم نکال لیتے ہیں الحمدلیلہ جی ایلو ویرا جیل دیکھ لیں ہم نے نکال لیا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا چھوڑی کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس کو چاپ بھی کر لیا ہے کیونکہ جب ہم اسے تیل میں ڈالیں گے تو میلٹ ہونے میں آسانی ہوگی اور ابھی تیل والی کراہی ہم چرہا دیں گے چلے پہ تیل کو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے میڈیم سا گرم ایک سے ڈیڑھ منٹ تک کے لیے کر لیں گے زیادہ گرم نہیں کریں گے جی تو جناب یہاں پہ دیکھ لیں تیل ہمارا میڈیم سا گرم ہو چکا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل جو ریڈی کر کے رکھا تھا فٹا فٹ سے یہ ڈال دیتے ہیں اور دیکھ لیں تیل بلکل بھی زیادہ نہیں گرم جیل ہم نے اندر ڈال لیا ہے تو تیل نے جو ہے نا اتنی زیادہ شیر خانی نہیں کی تو ساتھ ہی چمت چلا کے جو ہے نا اندر اچھے سے مکس کر دیں گے بلکل جو ہے نا ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو ہم نے تیار کرنا ہے جو تیز فلیم ہے اس کو ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا فوراں سے تیل بھی ہمارا جل جائے گا اور جو جیل ہم نے ڈالی ہے وہ بھی فوراں سے جل جائے گی میڈیم فلیم پہ پکائیں گے فٹا فن سے یہ ہو جائے گا تیار چا سے پانچ منٹ میں تو چمت ساتھ ساتھ ہم چلاتے جائیں گے تیز جو آنچ ہوگی اس سے کیا ہوگا تیل بھی جل جائے گا اس کے بھی جو اثراتیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے جیل کے بھی جو اندر ان کے ویٹامین وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے پھر وہ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو اس لئے میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے اور بہت ہی ہی ہیلڈی یہ تیل ہمارے بالوں کے لئے یہ تیار ہونے والا ہے تو اس لئے ہر چیز کو نوٹ کر کے دیہان سے ہم کریں گے اور جناب یہاں پہ ابھی تقریباً دو منٹ گزرے ہیں اور دیکھ لیں جو تیل ہم میڈیم فلیم پہ ہی تیار کر رہے ہیں جیل جو تھا ایلو ویر آہستہ ایسا اوپر آتا جا رہا ہے میلٹ ہو کے اس کا جو جوس ہوتا ہے اندر مکس ہوتا جا رہا ہے تو ابھی اندر پہ آکے یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے ایک ہنے کا چمچ کلونجی بھی ایڈ کر دی ہے اور ابھی مزید اس کو دو سے تین منٹ کے لئے ہم پکنے دیں گے چمچ کا دہاں رکھنے ساست چلاتے رہنے میں نے تقریباً کافی دیر پہلے یہ بنا کے تیل یوز کرنا شروع کیا تھا بالوں میں ابھی تو خیاد تھوڑی دیر ہو گئے میں یہ یوز نہیں کر رہی سردیوں میں جو خوشکے وغیرہ پڑ جاتی ہیں بالوں میں اور بال ڈیمیج سے ہو جاتے ہیں یہ ان ساری چیزوں کا حال ہے اور نیچرل چیز کا تو آپ کو پتہ ہے پھر بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور بنائی بھی گھر میں جائے تو الحمدللہ اس کے بہت ہی زیادہ بینیفیٹس ملتے ہیں جی تو جناب یہاں پہ ٹوٹل ٹائم پانچ سے چھ منٹ گزر چکے ہیں اور ابھی جو ہینا فلیم ہم نے بلکل سلو میڈیم پہ کر دی ہے ایلویرز جیل جو ڈالا تھا ہلکا ہلکا سا تھوڑا وہ خوشک ہو کے اوپر کو آ گیا ہے اور اس کا جو جوس ہو گیا تھا اچھے سے تیل میں میلٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ یہ زیادہ جیل جائے فٹا فر سے اس کو اتار کے کر لیں گے ہم ڈھنڈا اور ابھی یہاں پہ لے لیے ہم نے ایک جار اور تیل بھی ہم نے ڈھنڈا کر لیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ تیل کو ہم چھان لیں گے چھنی کے ساتھ پونی جیسے رہتے ہیں اور جو بھی اندر وہ تھے دانیں کلونجی کے اور چھلکے وغیرہ جو بس گئے ہوئے تھے جیل کے وہ الگ کر لیں گے کوئی بھی خالی باٹل بھی لے سکتے ہیں اور میرے پاس یہ جار تھا ڈکن والا تو میں نے یہی لے لیا اور شیمپو والے اگر کوئی باٹل وغیرہ خالی ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی کسی کھلے برتن میں چھان کرنے دھنڈا کر کے تو اس میں ڈال لیں میں نے جب خود یہ تیل بنا کے یوز کیا تھا بالوں میں مجھے تو ماشلہ کافی اچھے بینیفٹس ملے تھے اس کے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ بھی یہ بنا کے شیئر کیا خیر ابھی سردیاں بھی تقریباً آ ہی چکی ہیں تو بالوں میں خشکی وغیرہ ہو جاتی ہے اس کے لئے یہ کافی اچھا حل ہے اور الحمدللہ جی یہاں پہ دیکھ لیں تیل ہم نے چھان لیا ہے تھوڑا سا گے گے اس کی خیر ہے اور ایک جار ہمارا بڑھ چکا ہے تھوڑا سا بچ گیا وہ بھی چان کے ہم بوٹل میں نکال لیں گے یہاں پہ ایک چیز دکھاؤں جب مجھ کے ساتھ دکھاتی ہوں پہلے ہی خالص سرسو کا خالص تیل تھا ہمارا جب ایلویرہ جیل اندر اچھے سے میلٹ ہو جاتی ہے یہ مزید تھوڑا سا ٹھک ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ لیا تھا سرسو کا تیل آپ چاہیں تو بادام کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں تیل نہیں خالص اگر مل سکتا ہے آپ کو سرسو کا تو آپ یوز کر لیں وہ بزار والے میں تو ملاوٹ ہوتی ہے اور یہ رہ اس کا ڈکن ڈکن دے کہ اچھے سے اس کو ہم بند کر دیں گے اور خوشکی وغیرہ کو ختم کرتا ہے بالوں کی گروت کافی اچھی ہوتی ہے بال سلکی بھی ہوتے ہیں اور کلر بھی تھوڑا بلیک بلیک رہتا ہے بالوں کا اور اس تیل کو آپ کنڈیشنر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہو تو اگر آپ زیادہ دیر بالوں میں تیل نہیں لگا کے لکھ سکتے تو شاور لینے سے ڈیڑھ دو گھنٹہ پہلے بالوں میں اچھا خاصا بھر کے یہ تیل لگا لیں اور بالوں کو دھونے کے بعد ماشلہ سے کافی اچھا رزلٹ ملتا ہے بال سلکی بھی ہوتے ہیں اور نرم تو ماشلہ سے کافی اچھے ہو جاتے ہیں پہلے دفعہ ہی یوز کرنے سے اچھا خاصا رزلٹ مل جاتا ہے تو آپ نے بھی یہ فٹا فٹ سے بن جانے والا تیل لازمی ٹرائے کرنا ہے اگر یہ تینوں چیزیں گھر میں آسانے سے آویلیبل ہیں تو ابھی زینے کو دیجئے اجازت کو بھی غلطی ہو گئے تو معذرت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ